بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج 21 دسمبر 2021 آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سرتا جلتا پیش ہے سرینگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبرات کی سرکھیاں سب سے پہلے روزنامہ نگے بان کی شہ سرکھیاں سمات کریں گے نائی دلی میں جمعہ کشمیر حد بندی کمیشن کی دوسری اور اہم ترین میٹنگ جمعہ کے لیے چھے کشمیر کے لیے ایک اضافی نشست کی سفارش آج سو فیصد بجلی وحل کر دی جائے گی ایل جی منوز سنہ حکومت اگلے پانچ سالوں میں چوبیس گھنٹے بجلی یقینی بنانے کے لیے پورازم اور ایک سرکھی ہے سردیوں کا بادشاہ چلے کلان چالیس دن کے لیے تخت نشین وادی کشمیر میں شدید سردی کا کہر جاری نالور آبی زخائر منجمد روزنامہ تیمل ارشاد سے سرکھی ہے پچھ میں حد مترکہ پر بارودی دماغ کا بی ایس ایف اہلکار شدید طور پر زخمی ٹنگڈار میں دلکھرائش سڑک حاجسہ ڈرائیور جان بھاک ناؤ مسافر زخمی اور ایک سرکھی ہے اسی اکبار کی کمیشن کی سفارشات ناقابل قبول عمر عبداللہ کا بیان ہمارے خدشات صحیح ثابت ہوئے محبوبہ مفتی ڈرافٹ ریپورٹ مردم شماری پر مبنی نہیں محسودی کا بیان آج کے روزنامہ آفتاب کی شاہ سرکھیا سمات کریں گے لکھتے ہیں پلواما میں فوج اور کشمیر پولیس کی مشترکہ کاروائی ایک عسکری تنظیم کے لیے کام کرنے والے دو ماؤنین کارکنو کی گرفتاری کا دعویٰ ہمیں اٹھائیس دسمبر تک اعتراضات پیش کرنے کے لیے کہا گیا محسودی مردم شماری دوہزار گیرہ کے مطابق کشمیر میں زیادہ نشستے ہونی چاہئے جو بھی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وہ قانون کے تابع ہوگی چیئرمین کا بیان اور ایک سرکھی اسی اکبار کی گھنٹہ گھر لالچوک کے دکانداروں کا اجلاس اتفاق رائے سے ٹریڈرز ایسوسیشن سینٹرل لالچوک کا قیام روزنامہ کشمیر ازمہ سے چند سرکھیا سمات کریں گے ساتھ افسران کو سپیشل گریڈ دینے کی منظوری ایک سو چھ جونئر کیس افسران کو سینئر سکیل میں تر کی اور ایک سرکھی ہے کرنا اور بانی حال میں سڑک حادثے دو ڈرائیور جان بھاک ناؤ زخمی آخر میں کورونا گرافر ایک نظر کورونا وائرس ایک سو پانچ افراد کورونا مضبط ایک پھوت سری نگر اکتیس اور جمہ انیس کے ساتھ سر پھرست ملک میں یومیہ کیسز چھ ہزار پانچ سو ترہ سٹ ایک سو بتیس ہلاکتے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سر تاجل تاف کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال رہے رب کے حوالے اللہ نگے بان دن بر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے